آکم کی بھی پلوانی ختم ہو گئی ہے چودری آکم علی کے پتر بھی ہے جس کا نام ہے دلشیر پلوانی اس کی بس کی بات نہیں ہے بھی وہ بچہ ہے یہ ایک سلطان تھا پورے علاقے کو تام کرکھا ہوا تھا اور اسے غلطی ہو گئی تھی کہ چودری ریاست سے پنگا لے لیا تھا اس نے چودری آکم کے کھاڑے میں بھی آیا تھا اور سلطان کو بھی اپنے ساتھ کھاڑے میں لینا چاہتا تھا پر چودری آکم نے انکار کر دیا سچ کہتے ہیں سیانی بندہ اپنے غرور سے ہی مارا جاتا ہے حوصلانکر آکم علی یہ سب وقت کا کھیل ہے بڑی دیر حکمرانی کی ہے تمہیں مٹی پر اب اگر مٹی نے ذرا سی قربانی لے لی تو زنانیوں کی طرح روتا کیوں ہے مرد بن مرد میتھ اٹھانے کا ٹائم ہو گیا ہے چودری ملیں گے ملیں گے ضرور چل دلچھیر جل دلچھر چل 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 دلچھر ہاکوالی میرے سلطان کو نا لکھے جاؤ سلطان میرے سلطان کو نا لکھے جاؤ میرا بچہ ہاکوالی میرے سلطان کو نا لکھے جاؤ نا لکھے دک نا لکھا نا لکھا نا لکھ نا لکھا نا لکھا دارگ کچھ پکائیں تم کھاؤ سب پر کسا رہا بہت اچھا اور پروفٹیبل بھی دیو نو کہ ہمیں بہت سارے انٹرنیشنل کلائنٹ بھی ملے یہ بتاؤ یونیورسٹی ریکلر جاتی رہی ہو یا میرے پیچھے فرینز کے ساتھ پارٹی بلکل بھی نہیں روز جاتی تھی آج تو آپ کی ویسے واف لیا ہے تاکہ میں آپ کو ویلکم کر سکو اور ویکنڈ پر کیا کیا ویکنڈ پر ویگنڈ پر گیم نائٹ نائس it was so much fun آہ I bet اچھا اب میں واپس آگیا اور نیکس ویکنڈ ہم ایک ساتھ گزاریں پرامس یو بیت اکسائے ایک بات پوچھو برا نہیں مانے گا سرور پوچھو دیت یہ جو آپ کی بزنس ٹرپس ہیں یہ بزنس ٹوری ہوتے ہیں یا پھر I mean اس بات کا کیا مطلب ہے ستارہ مطلب یہ کہ آپ کی بیٹی ہوں I think مجھے اتنا تو رائٹ ہے پوچھنے کا کہ کہ آپ کی زندگی میں کوئی ہے مام کی جانے کے بات for god's sake ستارہ سٹرینج مام کو گزرے میں کافی ٹائم ہو گیا رائٹ جیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آپ مام سے ابھی بھی بہت محبت کرتے ہیں سب کو جانتے ہوئے بھی تم یہ سوال بار بار کیوں دوراتی ہو ہنہ ختم کرو موسیقی جمشید آیا خالو جان خالو جان کیا کیا کہہ رہا ہے ڈاکٹر ہوش میں تو ہے سلطان کی ماں یا مان خالو تبی زارہ سی سملتی ہے پیر خشی کا دورہ پڑ جاتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے تب اتنا اسمبلی تو ہسپتال لے کے جانا پڑے گا یہ کچھ دوائیاں لکھ کے دی ہیں کہتا ہے کہ بڑے بزار سے ملیں گی لا میں لے کے آتا ہوں نا خالو جان آپ خالہ کے پاس رکھیں میں لے کر آتا ہوں اوہ نہیں پتر تو نہیں سمجھے گا مجرم جو ہوتا ہے نا وہ عدالت سے گبر ہوتا ہے میں تو مجرم وہ سلطان کی ماں کا اس کا سامنا نہیں کیا جاتا دلشیر نظر نہیں آرہا یا اتر کوئی رو رو کے زش بھی کھا کے گر جائے تو اس کا علاج ہو جاتا ہے پر جس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ نکلے اس کا علاج نہیں ہوتا سلطان کی موت میں ہم سب داڑے مار مار کر روئے پر دلشیر کو تو چپ لگ گئی ہے یار اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلا ٹھیک نہیں ہے اور اسے کسی طرح رولا میرا پتھا خالو جان نا نا تسیہ مصلا کرو خالو جان تسیہ مصلا کرو مصلا کرو خالو جان اور جا اس کو دیکھ میرا پتھر میں وینا خالو جان سلطان کے بعد حاکم کی بھی پروانی ختم ہو گئی ہے یہ سب وقت کا کھیل ہے بڑی دیر حکمرانی کی ہے تو نے مٹے پر اب اگر مٹے نے ذرا سی پروانی لے لی تو زنانیوں کی طرح رکتا کیوں ہے چودری حاکم ولی کے پتھر بھی ہے جس کا نام ہے دلشیر پروانی اس کے بس کی بات نہیں ہے وہ بھی بچہ ہے اے تُو ادھر بیٹھا ہوا ہے میں تجھے نیچے پورے گھر پر ڈھونتا بھیر رہا ہوں میں بھی نہیں کھایا ہے نا تُو نے میں نے بھی نہیں کھایا چلا نیچے چلتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں آجا تُو سن رہا ہے نا بات کر رہا ہوں تجھ سے اور شیرے کچھ تو بول یار من حلکہ کر لے میرے گلے لگ کے رولے تیری چپنا پڑی خطر ناک ہے یار پڑی خطر ناک ہے بہت زور ہوگی نیندہ آرہی ہے مجھے دب سو کے اٹھوں میں پھر بھوک لگے گی پھر وہ بھی زور ہوگی پھر کھاتے ہیں ساتھ بیٹھ کے مجھے 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 ایدھا کروں گی سارے بھونا بکشواؤں گی پھر جب میں مر جاؤں گی تو فرشتے مجھے جنت میں لے کے جائیں گے اللہ میاں بھی ہوں گے پھر میں اللہ میاں سے پوچھوں گی سلطان کو دیکھنے کے لیے ایک بچر کزا کر کے پڑتی تھی میں اس کے دنے کڑی سزا نے ڈالی کہ میری زندگی میں سے کزار مچھ کے لکھ اس کے بچر دیکھئے اکھاڑا بدھ اور جمعی رات رات آٹھ بجے صرف خرین انٹرٹیمنٹ پر آج کا موضوع ہے زلطوں کی داستان دی الیونس کلب پاگل خانہ ہے نہ ہی ذہنی اور نفسیاتی مریضوں کی علاج کا یہ تو ایک چھوٹی سی دنیا ہے جو آپ لوگوں کے لیے بس آئی گئی ہے آم نو آم گوئی میں سائکوں ہوں نہیں ہاں فہری خاموش کلاس میں کوئی شور نہ مچائے ابھی تو کہانی اور کردار کھو دیں گے دیکھئے پاگل خانہ پیر سے جمعی رات رات نو بجے صرف خرین انٹرٹیمنٹ پر